بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے آج بناتے ہیں کوفتیں بیف کوفتیں ایک کلو بیف کا کیمہ لے لیا ساتھ میں ایک عدد پیاز لے لیا اور اس کو اچھی طرح چوپر میں پیس لیں گے کیمہ کو اچھا سا پیسٹ بنائیں وہ پیسٹ نہیں فائن کیمہ ہو اس میں لحسن ادرک میں نے ڈال دیا اب اس کو اس کے ساتھ پیس لیں گے جب توڑی توڑی چیزیں کر کے ڈالیں گے ساتھ میں کیمہ بھی پیسیں گے اور مسالے بھی ساجر یک جان ہو جائیں گے اب لحسن ادرک کو پیسنے کے بعد اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا سبز دھنیا مٹی بر ڈال دے اس وجہ سے کہ ٹیسٹ بہت اچھاتا ہے ساتھ میں مسالے ہیں کسوری میتی اور زیرہ دھنیا کرشچلی نمک اور حلدی حلدی آدھا چمچے باقی سب کچھ ایک ایک چمچے کیمہ ہمارا پیس گیا ہے بہت مزے کا پائن پیسٹ بن گیا ہے اب میں نے کوفتے بنائے ہیں ایک سٹیمر رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر ہلکا سا گی لگا لیا ہے پانی میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اس کے اوپر سٹیمر رکھ لیا آپ کسی دیکچی میں وہ جو جالی سی ملتی ہے میرے پاس بھی ہیں اسے بھی آپ سٹیم کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں کوفتے بنا کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ سٹیم ہو جائے دوسری طاعت سائٹ پہ ہم تلکہ بنا لیں گے کوفتے سٹیم کرنے سے ٹوٹتے بھی نہیں اور بلکل اندر تک پک جاتے ہیں تو پہلے وہ سٹیم ہو جائیں گے کوفتے میں نے پیاس کا پیسٹ پیاس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے چھوپ کر لیا ہے تو میں نے آئل ڈال دیا اپنے سالن کے حساب سے اس میں ایک ادھر پیاس ڈال دیا چھوپ کیا ہوا جب پیاس گلابی ہو جائے گا تو ہم اس میں آگے ٹوٹتے مرچ وغیرہ ڈال دیں گے اب ٹوٹتے ڈال رہی ہوں ٹوٹتے کا پیسٹ بنا دیا ہے چھوپر میں اس لئے آج کل ٹوٹتے بہت سخت آ رہے تو جب بھی کرے تو سالن میں وہ گلنے میں توڑا ٹائم لیتا ہے تو میں اکثر کیا تو کریٹر سے کرش کر لیتی ہوں یا اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں لحسن ادھرک کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیا اب ٹوٹتے کا اور پیاس کا پانی ہلکا سا خوشک ہو جائے تو اس میں زیرہ ڈال دیں دنیا ڈال دیں ایک ایک ٹیبل سپون کورما بنانے ہیں ہم نے کوفتوں کا ساتھ میں دڑا مرچ پر ڈال دیں مرچ اپنے حساب سے ڈال دیں جتنا آپ لوگوں کو پسندیں ہم توڑا سا سب مرچ ڈال لیتے ہیں لیکن میرے پاس گھر میں اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس کی جگہ دڑا مرچ ڈال دیا ساتھ میں کری مسالہ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون تکہ مسالہ یا کڑائی مسالہ یا جو بھی آپ کے پاس ہو آدھا ٹیبل سپون میں نے کڑائی مسالہ ڈال دیا آپ کوئی حسابی مسالہ الک ٹیسٹ کا ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ہسپِ ذائقہ نمک ڈال دیا دوسری سائٹ دوسری سائٹ پہ ہمارے کوفتیں سٹیم ہو رہے ہیں اور تلکہ بھی تیار ہو جائے گا تلکے میں بھی گرم پانی ڈالا کریں سردی کا موسم میں اسے گرمی میں بھی پانی گرم زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں کم گیس ہاتھی بھی نہیں ہے اور گراتی ہے تو بہت ہلکی ہوتی ہے تو پہلے سے پانی گرم کر کے سائٹ پہ رکھیں تاکہ جو بھی سالن بنانا ہو تو اس میں گرم پانی استعمال کریں ایک تو سالن جلدی پکیے گا دوسرا وہ ٹنڈی پانی سے خراب نہیں ہوتا ٹنڈا پانی بہت خراب کرتا ہے سالن کو ساتھ میں میں نے ہلدی ڈال دیا دا ٹی سپون اور کشمیری لان میلش ون پنچ ڈال دیا مطلب یہ ہے کہ ٹنڈا پانی جب ڈال لیتے ہیں تو سالن پکانے کا پروسس سلو ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ سالن بنانے سے پہلے پانی گرم کریں یا اوبال کے رکھ لیں گرم گرم پانی ڈالے کریں تو اس سے سالن اچھی طرح پک جاتا ہے اور جلدی پکتا ہے کوفتے بھی تیار ہیں جتنے میں نے بنانے تھے اس حساب سے میں نے کڑائی میں ڈال دیئے باقی ہم فریز کر لیں کہ اس کوفتوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے جب اس کو سٹیم کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو برف کی وہ لہر سی بنتی ہے نا تو سٹیم کی ہوئے کوفتوں میں وہ لہر نہیں بنتی یہ میں نے ایک بھائی سے یوٹویپ سے ہی سیکھا تھا لیکن اس نے بہت اچھی یہ ٹرک سکھائی تھی اس کے بعد میں کوفتے بنا کے اس کو سٹیم کر کے فریز کر لیتی ہوں تو اندر سے بھی بہت سافٹ ہوتے ہیں اور کوفتوں میں نے ایک گلاس سے کم پانی ڈال دیا گرم پانی اور اس کو ہلکی آنچے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیا اور کوفتے ہمارے تیار ہیں اب میں بنا رہی ہوں ڈال چنہ میں نے ڈیڑ کپ یعنی ایک پاؤ ڈال چنہ لیا ہے اب ایک سائٹ پہ ڈال پکر اُبل رہی ہے ککر میں دوسری چھلے پہ میں نے کھتالکہ بنا لیا آئل نے لیا تین سے چار ٹیبل سپون بر کے اور یہ چھوٹا والا سالن والا جو ہوتا ہے اور اس میں ایک عدد پیاس چوب کر کے ڈال دیا اور ساتھ میں لحسن ادرک ڈال دیا پیاس ڈال جب بھی بنایا تو ساتھ میں لحسن ادرک ڈال کرے پیاس کے وہ ایک ساتھ ہی فرائی ہوں گے تو اس کی ٹیسٹ اور خوشدو بہت مزیقی ہوتی ہے جب پیاس لحسن ادرک گولڈن ہو گئے تو اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیا تاکہ یہ نرم ہو جائے یہ ہلکا سپکانا ہے اس میں یہ بالکل نرم سوفٹ ہو جاتے ہیں اب ٹیماتر ڈال رہی ہوں ٹیماتر کو میں نے ایک ساتھ ہی پیس لیا تھا تاکہ احسانی ہو میں نے گاؤں جانا ہے تو میں نے دو تین سالن ساتھ بنا کے فریج میں رکھنے ہے تاکہ جب میں گھر پہ نہ ہوں تو جس نے کانا ہوں اس کے لئے احسانی ہو بندہ جب بھی جاتا ہے پیچھے لوگوں کی تو ضرورت ہے بچوں کی فکر ہوتی ہے تو بندہ پہلے سے کچھ بنا کے رکھ لیتا ہے احسانی ہو جاتی ہے بچوں کے لئے اب ٹیماتر ایک ٹیبل سپون اور ڈال دیا ایک سے دو ٹیبل سپون ساتھ میں کرش چلی ڈال دی آدھا ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ دی اور ساتھ میں حلدی ڈال دی تھوڑی سی زیادہ حلدی نہ ڈال کرے پھر دال کالی ہو جاتی ہے ساتھ میں دھنیا ڈال دیا ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون زیرہ اور دھنیا کو بھونکے رکھ لیتی ہوں اور حلکہ سپیس لیتی ہوں تردہ راستہ تاکہ آسانی ہوں کھانے بنانے کے دوران اور ساتھ میں کری مسالہ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے دال بہت مزکہ بناتا بلکل ہوتل والی دال تھی اور ساتھ میں توڑا سا پانی تاکہ مسالے کا کچھا پن دور ہو جائے ساتھ میں کشمیری مرچ توڑی سی یہ بلکل وہ چھوٹی سی چمچے اب تلکے کو اچھی طرح بوننا ہے تاکہ اس کی کچھا پن بھی دور ہوگا اور خوشبو بڑی اچھے آئے گی اور پھر جب کھانے کے ٹائم ہوا تو میں نے تلکے کو دوبارہ گرم کیا اور اس میں اب میں دال ڈال رہی ہوں دال جب بھی کھانا ہو اور بنانا ہو تو کھانے سے تقریباً دس منٹ پہلے اس کو عبال کے سارا کچھ تلکہ بنا کے سائٹ پہ رکھیں اور جب کھانے کا ٹائم ہو تو اسی وقت اس کو تلکے میں ڈال دیں تو بہت مزی کی دال ہوتی ہے تازہ تازہ اس لئے دال جب بھی بنتی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں پھر گرم کریں تو وہ اندر سے بلکل ایک تو نرم ہو جاتی ہے دوسری خراب ہو جاتی ہے جب بھی کھانے کا ٹائم ہو تو تلکے میں ڈال ڈال دیں اور گرم گرم بیش کریں یہ ہے ہماری دال بہت مزی کی مسالے دار قسم کی دال ہے اور ساتھ میں کوفتیں آپ لوگ بھی بنائیں پھر میرے ساتھ شیئر کریں دال بنانے سے سب کو آتی ہے کوفتیں لیکن یہ نئی بچیوں کے لیے جو ہماری چوٹی چوٹی بچیاں ہیں تاکہ وہ بھی سیکھیں اور آسانی سے بنائیں اگر دال توڑی سی نرم پڑ جائے تو بس یہی ٹرک یہ ہے کوفتیں بہت ہی مزید بکے بنیتے وہ بلکل اندر تک سافتے بلکل نرم حالانکہ بیف کے کوفتیں جو ہے وہ توڑا ٹائم لیتے ہیں پکانے میں لیکن سٹیم کی وجہ سے یہ جلدی پک جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ